اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرہ ٹیٹ لاہور ہائی کورٹ میں ای سی ایل کا آرڈر اور کیا ملک میں ایک قانون ہیں یا دو ناظرین صاحب کا پرائم منسٹر ایک مرتبہ دونی تین مرتبہ جو رہ چکے ہیں وہ ایک کانونکٹ بھی ہے کیس میں اور ان کو کل لاہور ہائی کورٹ نے ای سی ایل سے نکالا اور انہوں نے کہا کہ ایک انڈر ٹیکنگ جو ان کے بھائی نے دی شعباز شریف صاحب نے اس کی بیسز پہ اور نواز شریف صاحب کی اپنی انڈر ٹیکنگ کی بیسز پہ ان کو اجازت دے دی کہ وہ ون ٹائم ایکسپشن جو کہ حکومت نے دیا تھا لیکن فرق یہ تھا کہ جو انڈیمیٹی کلوز کی بات کی تھی اس کو ہٹا دیا انڈیمیٹی بانڈ کورٹ نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور کہا کہ وہ جا سکتے ہیں نواز شریف صاحب ملک سے باہر علاج کے لیے اور یہ بھی کہا کہ علاج کے لیے جائیں گے اور جب واپس آ سکیں چار ہفتے کے اندر اندر صحتیاب ہون تو واپس آئیں یا جب صحتیاب ہون واپس آئیں اور یہ بھی دے دی انڈر ٹیکنگ شاواز شریف صاحب نے کہ اگر وہاں پتا چلے حکومت کو کہ صحتیاب ہون نہیں لوٹ رہے تو پھر وہاں ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہر صورت پر ریپورٹ جو ہے نواز شریف صاحب کی صحت کی وہ دی جائے گی ریگیلرلی حکومت کو دلچسپ بات یہ ناظرین کہ وہ نواز شریف صاحب کی تو تیاری ہے وہ اگر سب حالات صحیح رہے تو پرسوں یعنی کہ منگل کے روز وہ روانہ ہو جائیں گے ایک ائر ایمبولنس آریوس میں جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہے کہ پلیٹٹ کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے تو پرپیر ہم فور ائر ٹرائول وہ دیا جا رہے تو پرسوں وہ تیار ہوں گے جانے کے لیے اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل اور اب کے درمیان حکومت کی طرف سے اور حکومتی وزراء ہوں یا اکاؤنٹیبیلٹی کے جو زار ہیں ان کی طرف سے شہزاد اکبر صاحب سے کچھ سٹیٹمنٹس آئے یہ پہلے سب سے پہلے سنیے گا پاکستان حکومت کے جو مین لاؤ آفیسر ہیں اٹرنی جنرل برخان صاحب ان کی پریس کاؤنٹرز انہوں نے کل کیا کہا تھا سنیے گا میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ تعلق ہے اس اندر کا وہ صرف اور صرف کیبنٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے اور وہ صرف اس وقت ہوگی کہ جبکہ آرڈر جو ہے رائٹنگ میں آ جائے گا وہ رائٹ ریٹن دونوں بھائیوں نے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو گروی رکھا دیا ہے کوٹ کے سامنے کوٹ میرا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک انفیکٹ جیت ہے یہاں پر گورنمنٹ نے انفیکٹ اس کے اندر جو چیزیں کہیں تھی وہ پوری طور پر اب درامت ہو گئی ہے گورنمنٹ نے جو باتیں کہیں تھی وہ پوری طور پر اچھا تو ایک یہ تو آپ نے سن لیا انہوں نے کہا جو حکومت نے باتیں کہیں تھی وہ جو ہیں وہ اس میں بالکل وہیں کی وہیں کے آرڈر میں اور ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ ڈیٹیل جو کہا گیا آرڈر میں یہ کہا گیا کہ جو ڈیٹیل اس پہ ہیرنگ ہوگی پٹیشن پہ وہ ہوگی آہ دو ہزار بیس میں اگلے سال جنوری میں اچھا پھر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کی سنیے گیا انہوں نے کیا کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا موقف تھا اس کو رین فورس کیا گیا ہے لاہور آئی کورٹ کی طرف سے ہم جو ان کو پرمیشن دے رہے ہیں اس کے جو ٹرمز ہیں یہ جس ملک میں بھی جائیں گے ہم وہاں کی گورنمنٹ کو کنوے کریں گے کہ ہمارا ایک شہری ایک سزا یافتہ مجرم آپ کے پاس آ رہا ہے ان ٹرمز کے اوپر ہم اس کے ساتھ لاہور آئی کورٹ کا آرڈر بھی ان کو دیں گے اچھا جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور آئی کورٹ نے جو کابینا کے فیصلے کی روح ہے اس کو برقرار رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جہاں جہاں یہ جائیں گے تو وہاں وہاں ہم حکومت جو ہے وہاں کی ان کو بتا دیں گے کہ یہ جی کونوکٹ آ رہے ہیں اور جو لاہور آئی کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ بھی دے دیں گے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا یہ ایک افیشل پوزیشن ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو سٹیٹس ہے اس کالویکٹ وہ بھی بتا دیں گے اور اس سے زیادہ دلچسپ اس لی ہے کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے براڈکاسٹ کریں گے کہ کالویکٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں بخاری ہیں زلفی بخاری صاحب جو پرائیمنٹ سکھ رہے ہیں اور اب ان کے خاص ایڈوائزر ہیں آن ٹوریزم وغیرہ خاص معاون ہے تو انہوں نے جو کچھ ٹویٹس دیں ابھی کی تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا یوکے کی جو اتھارٹیز ہیں وہ ایک کنویکٹڈ کریمنل کو اپنے ملک میں آنے دیں گی سوال اٹھا رہے ہیں کنویکٹڈ کریمنل کو آنے دیں گی وہ جنہوں نے کھل کے لوگوں کے خلاف اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف کرائیمز کمیٹ کی ہیں یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب آپ فلائٹ پہ بیٹھتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کو لکھنا پڑتا ہے کہ آپ کسی کیس میں ملوز تو نہیں ہیں تو انہوں نے کہا جب وہ فلائٹ پہ بیٹھے ہیں ہوں گے ایر ایر ایمبلنس میں جا رہے ہیں بہرحال ڈاکیومنٹس تو ہوتے ہیں ایمیگریشن کے انہوں نے کہا جب وہ بیٹھیں گے جہاز پہ اور ان کو ڈاکیومنٹس فل کرنے ہوں گے تو اتنی زیادہ ان کے کہنے کے مطابق فارمر پرائیمنس سے کی کرائیمز ہیں کہ کاغذات جو ان کو ملیں گے وہ کافی نہیں ہوں گے پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو ان کے بیٹے ہیں نواز شریف صاحب کے وہ فیوجیٹیوز ہیں اور کنویکٹڈ ہیں یعنی کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ کنویکٹڈ ہیں اور بھاگے میں ملک کی قانون سے یہ بات تو درست ہے کہ دونوں جو بیٹے ہیں وہ دیار بوت وان اور دونوں اس وقت مفرور ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ بھاگے ہوئے تھے لیکن اب فارمر پرائیمنسٹر بھی جو ہیں وہ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں اور یہ کہ بھاگ رہے ہیں کسی بغیر کسی سیکیورٹی کے کہہ رہے بڑا افسوسناک دن ہیں ملک کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے یاد رہے کہ زرفی بخاری صاحب بھی ایک نیپ کیس میں ان کو ہیز انوالوڈ این ای نیپ کیس اور یہ بھی کہ جب ان کو ای سی ایل سے نکالنا تھا تو فون کیا گیا تھا ایک فون کال پر ان کو نکالا تھا بہرحال ہیز نوٹ ایک کانویکٹ لیکن نیپ کیس میں یہ انوالوڈ ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اس پر آئیں کہ حکومت کی طرف سے یہ بات ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کورٹ نے جو کیا ہے وہ حکومت کی جیت ہے جو حکومت نے کہا ہے اس کی سپیرٹ کو برقرار رکھا ہے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایمنیسٹ جو ہے انڈیمنٹی بانڈ اس کو مسترد نہیں کیا وہ اس کی بھی سپیرٹ برقرار ہے اور ساتھ یہ بڑا کلیر ہے یہ دو ٹریک ہو گئے دوسرا ٹریک یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جو کہ کانویکٹ ہیں فیل وقت وہ ان کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دنیا کو بتائیں گے کانویکٹ آپ کے ملک میں آرہے ہیں تو ایک یہ اپروچ ہے قومت کی دو مختلف اپروچ ہے جو ریلوے منسٹر نے شیخ رشید صاحب سنی انہوں نے کیا کہا تھا نا ڈیل ہوئی ہے نا ڈیل ہوئی ہے کوٹ نے دونوں پارٹیوں کی عزت کو بحال رکھا ہے ناظرین کل سے آپ آج تک سوال تو اٹھ رہے ہیں بہت سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیوں جانے دیا جا رہا ہے بہت کہ نواز شریف صاحب کوئی خاص شخص ہیں کیوں جانے دے رہے ہیں ہم نے یہاں اس پلیٹ فارم سے ضرور بات کی اور کہا کہ ایک بیمار شخص ہے ان کو جانے دیا جانا چاہیے لیکن بہرحال یہ سوال جو اٹھیں وہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں کہ نواز شریف کو کیا قانون سے بالاتر ہو کر کوئی خاص خصوصی ریایت دی گئی ہے دوسرا کہ کیا قانون کے خلاف ورزی کی گئی ہے ان کو جانے دینے میں پھر کیا ہر سزا یافتہ بیمار قیدی ملک سے باہر جا سکے گا پھر یہ کہ کیا وی آئی پی کا ایک قانون اور عام شہری کے لئے دوسرا قانون پھر کیا حکومت اپیل میں جائے گی یا نہیں یہ تو کوئسٹن ہے حکومت کے لئے ڈیسائیڈ کرے پھر نواز شریف کو کسی نواز شریف صاحب کو کسی مالی گیارنٹی کے بغیر باہر کیوں جانے دیا گیا تو یہ جو کچھ اور جانے دیا گیا کیا یہ قانون کے خلاف ورزی تو کچھ یہ سوالات ہیں جو ہم کل سے آج تک سن رہے ہیں لوگوں کی زبانی تو ہم نے سوچا لائرز کا پینل بلائیں جس میں ایک فارمر جج بھی ہیں ہائی کورٹ کے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں لیگل ایشو پہ اور سلیم صافی صاحب سینئر اینیلسٹ آنکر جو کہ ہر خبر ان تک پہنچی ہوتی ہے تقریبا ہم نہیں ہو وہ اور حمید میر صاحب ہیں دو جن کے پاس خبریں بہت ہوتی ہیں ہمارے سے پہلے تو آج سلیم صافی صاحب کو بھی بلائے تھوڑا ان سے بھی رائے لیتے ہیں تو سٹوڈیو میں ہمارے صاحب موجود ہیں عارف چودی صاحب فارمر پریزیڈنٹ اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن شاہ خاور صاحب ہیں فارمر سپیشل پروسیکیوٹر نیپ کے جسٹس شائق اسمانی صاحب ہیں فارمر چیف جسٹس سندھائی کورٹ کے بہت شکریہ شائق اسمانی صاحب ہمیں جوئن کرنے کا اور سلیم صافی صاحب ہمارے دوست آنکر پروگرام جرکہ کے وہ ابھی ہمیں جوئن کریں گے تو اگر میں آپ سے شروع کروں جسٹس شائق اسمانی صاحب یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں یہ دیکھئے جو کل ججمنٹ آیا جو آرڈر آیا ہے شورٹ آرڈر ہے ڈیٹیل ججمنٹ جینری میں آئے گا اور پھر تو آپ کو کیا لگتا ہے بظاہر کہ یہ قانون جو ہے یہ تمام اس کی پاسداری کی گئی ہے جو آرڈرز ہیں ای سی ال کے ایک آرڈننس ہے اور پھر ایک لوہ ہے اور حکومت کی ثواب دیدی بھی اپنی جگہ ہے ایک آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت کے تحت فنڈامنٹل رائٹ سے سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے how do you see the court order sir میری نظر میں تو گارمنٹ نے جب نواز شریف پارٹی نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ان کو باہر جانے دیا جائے اور کیونکہ وہ exit control list میں ان کا نام تھا میرے خیال میں انہوں نے اس کو miss handle کیا چونکہ جہاں تک کہ گارمنٹ کا تعلق تھا معاملہ بڑا سمپل تھا ان کا نام exit control list میں تھا اور ایک ریکویسٹ آئی ان کے سامنے کہ ان کو جانے دیا جائے چونکہ ان کو bail ہو گئی ہے اور ان کو ضرورت ہے اور ان کے ڈاکٹرز نے ان کو کہا تھا کہ ان کا ضرورت ہے کہ ان کا علاج باہر ہو اور اس چیز کو تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے خود accept کیا کہ وہ ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے اب اس صورت میں ان کے پاس دو option تھے ایک تو یہ تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جانے دیتے ہیں ایک دفعہ کے لیے جانے دیتے ہیں تیس دن کے لیے چاریس دن کے لیے جتنی دن کے لیے یا جب تک کہ کوٹ نے آپ کو اجازت دی ہے اپنی جو bail میں یہ وہ کہہ سکتے تھے یا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ سوری ہم آپ کو نہیں جانے دے جا سکتے چونکہ آپ کو exit control list میں ڈالنے کے لیے نیب کی طرف سے ہمیں آئی تھی request اور جب تک کہ نیب ہمیں نہیں کہے گی ہم نہیں کر سکتے اور آپ ایسا کریں کہ آپ جا کے نیب سے contact کریں اور ان سے ہمیں قلوائیں کہ ان کو ہماری ضرورت آپ کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے اس کو handle کرنے کی ضرورت تھی اور eventually معاملہ پھر کوٹ میں جاتا لیکن یہ سب جو شور شرابہ اور یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ نہیں ہوتا تو اب یہ situation یہ ہے کہ جہاں تک کہ exit control list کا اپنا قانون ہے exit control list 1981 کا ایک ordinance ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شورٹی کی گنجائش نہیں ہے اور نہ اس میں provision ہے تو بلا وجہ انہوں نے جو شورٹی کے لسٹ ڈال دی ہے جو شرٹ ڈال دی ہے وہ میرے خیال میں وہ قانون کے مطابق نہیں تھی شاید سیاسی طور سے اس کا کفائدہ ہوگا لیکن قانون کے مطابق نہیں اور اسی وجہ سے قانون کے مطابق نہیں تھی سیاسی طور پہ تو ٹھیک ہے سیاسی طور پہ تو ہر ایک سیاستدان جو ہے وہ اپنی سیاست پہ آتے ہیں بعد میں قانونی طور پہ جی آریف چوزی صاحب قانونی طور پہ تو کوئی گنجائش نہیں تھی جس سب فرما رہے ہیں میں پوری بات تو انکہ نہیں سن سکا اسی لیے میں میری رائے زیادہ unf influence ہوگی لیکن یہ بات ان کی درست ہے معاملہ یہ ہے کہ یہاں ایک چیز خاص طور پہ جسے دیکھنے کی ضرورت ہے یہ fundamental rights کا معاملہ نہیں ہے بنیادی طور پر اس لیے کہ fundamental rights یہاں freedom of movement ہے وہ اس شخص کی restrict ہو گئی جس وقت وہ جیل میں چلا گیا اور سزا ہو گئی اس کے بعد اسے جو regulate کرنا ہے اس کی movement کو وہ اس court نے کرنا ہے جس کے پاس وہ موجود ہے court اس معاملے میں جو موجود ہے وہ وہ ہے جس کے پاس appeal ہے appeal جو ہے continuation ہوتی ہے trial کی تو in fact وہ custody میں تھے اسلام آباد ہائی court کی custody میں یعنی اسلام آباد ہائی court نے انہیں regulate کرنا تھا ان کی custody کو زیادہ واضح طور پر میں آتھ مہینے کی دے دی آٹھ ہفتے کی بیل دے دی اس کے بعد نہیں آٹھ ہفتے کی بیل جب دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ فارغ ہوگی court آٹھ ہفتے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سٹنڈر کرنا تھا جیل میں اگر کوئی صورت ایسی ہوتی جی کہ وہ ان کا علاج مزید اس کے لیے درکار ہوتا تو وہ رابطہ کرتے یعنی مجاز آتھارٹی سے جو اس میں پنجاب گورنمنٹ بھی ہو سکتی تھی لیکن یہاں جو ساری صورت حال آئی ہے وہ بڑی عجیب و غریب آئی ہے کیونکہ ہم عدالتوں کے بارے میں تو کوئی ایسی نیگٹیب بات نہیں کہنا چاہتے لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹویشن لا ہے یہ اس کی زیادہ کوئی بہتر انداز کی یا زیادہ وائیڈر اس کی جو اسکوپ آگیا ہے اور جورسپروڈنس بہت زیادہ آگے بڑی ہے ایمپروو ہوئی ہے ان دنوں میں لوگوں کو اس میں یعنی کانویکٹ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا ہمارے ہاتھ تو نہیں ہے ایسا انڈیا کی کوئی ایک مثال دیتے ہیں لوگ لیکن یہاں کوئی ایسی مثال موجود نہیں اس سے پہلے کہ کانویکٹ جو ہے اسے یہ ریایت دی گئی ہو کہ جس نے سزا بھگتنی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کی سزا کے لیے کوئی اس سے پابند نہ کیا گیا آپ دیکھیں باد یہاں کہ کوئی بھی آپ اسے کاغل دکھوانے پوائنٹ آپ کا کیا ہے بریفی پوائنٹ آپ کا یہ کہ کانویکٹ ہیں اس لیے ان کو اجازت نہیں ہونی چاہی تھی فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہیں ہے کہ ان کو بھیجنا نہیں چاہیے تھا یہ آپ فرما رہے ہیں جی شاکھاور صاحب آپ رہ چکے پروسیکیوٹر جی جی نصیب زہرہ صاحبہ پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں کبھی بھی سپیشل پروسیکیوٹر نیب نہیں رہا میں وہ ایک مسکنسپشن ہے لیکن میں ایک ادنا سا قانون کا طالب علم ہوں اور وقالت کرتا ہوں جہاں تک اس ٹاپک کا جو آپ نے بھی انٹرڈیوز کیا ہے اس میں بڑے دو تین اس میں پہلو ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو ان کو یہ بات تو بالکل آیا ہے یہ تو گورنمنٹ بھی مانتی ہیں پرائم منسٹر بھی مانتے ہیں اور ڈاکٹرز کی بھی یہی رائے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ شدید علیل ہے اور ان کا جو علاج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہاں کے لوکل جو میڈیکل بورڈز ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ کچھ ان کے ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ ملک میں نہیں ہو سکتے شاہ خاور صاحب اجازت اگرہ مجھے دیں شاہ خاور صاحب یہ تو اسٹیبلشت ہے بات میرا خیال ہے سوال اب یہ ہے کہ کیا ایز ایک کانویکٹ جو عارف چوجی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے یا جس سب جو فرما رہے ہیں وہ کہ جس سب کہہ رہے ہیں اجازت ای سی ال سے نکالنے کی ہے حکومت کے پاس اور یہ جو فرما رہے ہیں عارف چوجی صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ جی جو کوٹ ہے جہاں سے ان کی کانویکشن ہوئی ہے انہی سے اجازت لینی چاہیی تھی اور از ایک کانویکٹ ان کی رسٹرکٹڈ ہیں فنڈمنٹل لائٹس میں تو بات جاتی نہیں تو یہ ہیرنگ لاہور نے سنی کیسے اور کانویکٹ کو اجازت کیسے لی نہیں میری میرے حیرہ عارف چودری صاحب سے بساد اعترام میرا تھوڑا اختلاف ہے جورسپریڈنشلی اکیڈیمیکلی اس کی وجہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی جو سزا موطل ہوئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے کی تھی ڈیویجن بینچ نے آٹھ ہفتے کے لیے اور اس کے بعد ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا اور گورنمنٹ نے اور فیڈل گیپنیڈ نے اصولی طور پہ اصولی طور پہ نہیں بلکہ یہ برملا بات ہے کہ انہوں نے ان کا نام نکالنے کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا لیکن اس میں ایک قدغن آیت کر دی تھی کہ وہ ایک اتنی امون جو ہے وہ جمع کرائیں گے اب جہاں تک لاہور ہائی کورٹ کی جو ریسڈکشن کا تعلق ہے کیونکہ وہ اس کے اس وہ جو میمورینڈم ہے گورنمنٹ کا جس میں انہوں نے یہ ریسڈکشن ایمپوز کی کہ ون ٹائم ان کو جانے کی اجازت ہے علاج کی غرصے چار ہفتے کے لیے لیکن وہ انڈیمنیفائی کریں گے انڈیمنیٹی بانڈ دیں گے اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا میاں شباز شریف صاحب نے جو کہ لاہور کے شہری ہیں اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے ایک کامپیٹنٹ کورٹ ہے اس میں انہوں نے ایک question سامنے questions of law سامنے لے کے آئے جو کہ reflect کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے division bench کی judgment میں بھی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اس ریٹ پیٹیشن کو سماعت کے لیے منظور کیا ہے اب اس میں چیز یہ ہے کہ پہلے ان پہ فیڈل گورنمنٹ نے ان کے جو وقعات ہیں انہوں نے ان کی منٹینیبیلیٹی اور اس کو question کیا سر مجھے break لے نہیں پڑے گی سب سے پہلے سر i'll come back to you تاکہ یہ آپ continue کریں ظاہر ہے وہ jurisdiction کا جو معاملہ تھا وہ resolve ہوں ہم واپس آتے ہیں شاہ خابر صاحب کے پاس لیکن break پہ جانے سے پہلے یہ کہتے چلیں کہ یہ جو special advisor to the prime minister ذلفی بخاری صاحب نے بات کی اپنے twitter میں کہ ان کو کہیں گے سب کو بتائیں گے کہ یہ چور ہیں اور یہ convict ہیں etc اور دوسرا جو شہداد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں جائیں گے ہم بتائیں گے یہ یہ بات مطلب کوئی تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ حقیقت نہیں ہے لیکن جب prime minister نے کہا کہ ہاں ایک humanitarian ڈاؤن پر ہم ان کو جانے دیں گے باہر ecl پہ تو یہ بڑی عجب بات ہے کہ آپ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آئی اس بات کی اس سے کیا فائدہ ان کو ہوگا حکومت کو پاکستان کو accountability کو یہ چیز کرنے سے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد اور جو issues ہیں جو سوال اٹھے ہیں اس پر بھی بات کریں گے stay with us welcome back ناظرین بات ہو رہی ہے جو کل ecl کا جو نواز شیل صاحب کا case تھا اس پر جو لاہور ہائی کوٹ کی judgment آئی ہے اس judgment کے بعد پھر بہت سے سوالات اٹھے ایک تو ہم نے آپ کو بتایا کہ حکومت کی طرف سے جو جو ان کے ایک special advisor نے پرائیم سکھ کے اور دوسرے جو شہزاد اکبر صاحب accountability زار وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا فائدہ ہے اس طرح کی statement کا کہ ہم جائیں گے اور بتائیں گے کہ چور آ رہے ہیں آپ کے پاس اور ڈاپ میڈم میں آپ کو ورز کروں کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے پاکستان کے اندر ہم اس پہ debate بھی کر سکتے ہیں فیر comment بھی کر سکتے ہیں ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا مختلف آ رہا ہے جب وہ باہر جائیں گے تو مجاز authority کے حکم سے جائیں گے کسی کو یہ حق اور naturally government ہے سب کچھ ہے مولک سے باہر جب جائیں تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح کی وہاں گفتگو کرے اور مجھے تو شرم آ رہی تھی آج جب میں ان کی شیخ رشید کا بیان سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جیسے تھی عام عورتیں لڑائی والی گاؤں میں کہتی ہیں اچھا چگہو ہے یا جی مغرو لتھے یعنی کیا آپ وزیر ہیں اور کیا آپ کا style اور پھر خاص طور پر یہ جو ظلفی صاحب ہیں ظلفی صاحب خود involve ہیں case میں نیب کے case میں خود پیش نہیں ہو رہے cooperate نہیں کر رہے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور دوسروں کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے اس کا ذرا پر آپر اٹویٹ جو کیا اس کا ذرا بھی علم سے عقل سے تعلق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کوئی ایسا پرفارمہ انہیں یعنی ائر ایئر ایمولنس میں یہ پور کر کے نہیں دینا ہوگا ویزا ہوتا ہے اور پاسپورٹ ہوتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے اور آپ یعنی ہر ملک کا یعنی انٹری جو کہ آپ بھی کئی دفعہ گیا میں بھی ساری زندگی گزر گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی کون سے cases آپ کے خلاف ہیں اور آپ ملک کو لوٹ کے آ رہے ہیں اور فلان ان کا جواب بیسے سوال کہتے ہیں کہ آپ پہ cases رہی یعنی وہ کرتے ہیں لیکن بہرحال ان دس case مطلب ہے اس سے کیا تعلق اس معاملے کا کوئی ایک بات کرنے انفورچنیٹ انفورچنیٹ بہرحال یہ policy ہے تو شاید policy سے آپ معلوم نہیں کیا کہیں دو منسٹر دو advisor نے اس طرح کی بات کریں اگر یہ policy ہے تو پھر پرائم منسٹر صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں یا ان کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو خود چاہتے تھے کہ جی چلے جائیں نائیم الحق صاحب نے تو بہت اچھی statement دی تھی اور کہ پرائم منسٹر چاہتے ہیں تکلیف میں نہ ہو اور یہ سب یہ سلیم صافی صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے welcome to the program سلیم یہ بتائیے گا کہ یہ بہت سے سوالات اٹھے ایک تو پہلے یہ تھوڑا سائی جو ظلفی بخاری صاحب کی statement وہ tweets آئی ہیں تھوڑی دیر پہلے اور شزا اکبر صاحب نے بھی کہا جی جہاں جائیں گے ہم بتائیں گے کہ یہ ایک convict آ رہے ہیں اور یہ کہ جو اب باتیں سنی سنیم آپ نے ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اس وقت جو statement آئی ہیں جو ان کی zulfی بخاری صاحب نے جو tweet کی ہے کہ جی جے prime minister former پرائم منسٹر جو جا رہے ہیں ان کے بارے میں پھر ہم سب کیا جو انگلینڈ ہے یوکے ہے کانوکٹ کو اپنے ملک میں آنے دے گا یا نہیں اور پھر یہ کہ جب یہ جہاز پہ جائیں گے تو ان کو کاغذ پر کرنا ہوگا فارم بھرنا ہوگا کہ جی انہوں نے پہلے ان پہ کوئی کیس چلے یا نہیں تو اتنے زیادہ ان پہ کیسز چلے ہوئے ہیں کہ ان کو تو کاغذ ہی کم پڑ بھر جائیں گے اپنے یہ لوگ رہے تو اتر بہت ہے اور وہاں کی سکسنشپ بھی دہری ہیں لیکن آئیس یہ تو کہہ ہیں کہ بغرب کے لوگ ہماری طرح انسانی اقدار سکس نے آ رہی تھی وہ آواز کا پرابلم آ رہے ہیں ہم پھر سے ناظرین دوبارہ ڈائل کہتے ہیں میں جس سب آپ کے پاس آنا چاہوں گی جس شاید کثمانی صاحب کے اب یہ جو سوال اٹھا ہے کہ یہ دیکھیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ پہلے کے جو ای سی ایل ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ جو ایک کانویکٹ ہے اس کو باہر جانے کے حوالے سے کوئی پریسیڈنٹ تو نہیں ہے جس سب صاحب کہ کبھی پہلے کسی کانویکٹ کو بھیجاؤ تو جو کل لہور ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک کانویکٹ کو جانے دیں باہر جو بھی سکمسٹانسز تھی تو کیا اب ایک نیا قانون ہم دیکھیں گے کہ نیا کیس لو بن گیا کہ اس کے بعد کوئی بھی کانویکٹ یہ کہہ سکے گا کہ جی اس طرح کی اپلیکیشن فائل کر سکے گا کہ ہمیں جانے دیں کیونکہ ہم بیمار ہیں اور اگر اس طرح کی سیچویشن بنے گی تو what do we then say about the new law دیکھیں اس میں آپ کو فرق دیکھنا چاہیے ای سی ایل پہ رکھنا ایک الگ بات ہوتی ہے اور کورٹ کے کیسز ایک الگ چیز ہوتی ہے ان کے خلاف کورٹ میں کیس چل رہا تھا اس میں وہ کنویکٹ ہو گئے تھے اس فیصلے کے خلاف اپیل ہوئی اپیل میں وہ ججمنٹ سسپنڈ ہو گئی ان کی جو سینٹنس ہے کنویکشن تو نہیں سسپنڈ ہو گئی سینٹنس ان کی سسپنڈ ہو گئی یعنی for the moment وہ سسپنڈ اپنی جگہ پہ نہیں ہے وہ پنشمنٹ اپنی جگہ پہ نہیں ہے اب اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ان کو اجازت دے دی کہ چونکہ ان کا میڈیکل پرابلم تھا وہ سب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ میڈیکل پرابلم میں تھے تو اس وجہ سے کورٹ نے یہ بھی اجازت دے دی کہ آپ کہیں بھی جا کر کے اپنا علاج کروا سکتے یہ تو جہاں کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے بعد اب ان کو چونکہ باہر جانے کی خواہش تھی ان کو ان کے ڈاکٹرز نے ان سے کہا تھا انہوں نے باہر جانا ہے اب ان کے لیے اگلا حربہ یہ تھا کہ وہ کیسے جائیں چونکہ ان کا نام تو exit control list میں تھا تو اس وجہ سے ان کو ضرورت پیش آئی کہ اب وہ گورنمنٹ کی طرف جائیں administration کی طرف جائیں کورٹ کا کام تو ختم ہو گیا وہاں پر اب وہ administration کے پاس گئے تو administration کے پاس انہوں نے request کی اب administration کے پاس جسے میں نے پہلے آپ سے کہا شروع میں کہ option تھے یا تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے چونکہ وہ یہ اس چیز کو تو accept کرتے ہیں کہ ان کو باہر جانا تھا چونکہ انہوں نے ان کو اجازت تو دے دی نکال تو دیا کہ آپ چلے جائیں ایک دفعہ اس کے مطلب principally وہ اس چیز کو accept کرتے تھے کہ انہوں نے باہر جانا ہے ان کو جانا چاہیے اب اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں جانا چاہیے ان کے مرضی یہ تو بات درست ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہم نے سب سے بہت لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی ایک convict چاہے بھلے سے ان کی sentence suspended ہے لیکن وہ بھی پہلی دفعہ ایک precedent بنا ہے کہ ایک convict کو جس کی sentence suspend کرے court medical وجہ سے ان کو باہر جانے دے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے پاکستان میں نہیں ہوا ناظرین break لیتا ہے break کے بعد آئیں گے اور یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ یہ پھر کیا کہتا ہے کیا یہ اس کا مطلب کہ پاکستان کے قانون میں زیادہ ایک درد اور انسانیت پیدا ہو گئی اور وہ اس طرح کے اجازت دینے پر اب مجبور ہو گیا یا decide کر لیے اجازت دیں یا پھر یہ خالی ایک former prime minister کے لیے ایک اجازت ہے one time اجازت ہے اور کن terms کے تحت ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں stay with us welcome back ناظرین سوال اہم ہے وقتی کمی کی وجہ سے very quickly ہم rounds کریں گے تینوں panelists کے ساتھ specific سوالات کے ساتھ یہ بتائیے گا شاہ خاور صاحب کے کیا اس کے بعد ہر سزائی آفتہ جو قیدی ہے بیمار قیدی وہ ملک سے باہر جا سکے گا دیکھیں بات سونے میں اس پہ بڑا simplify کر دیتا ہوں اب بات یہ ہے کہ کل کا جو order ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہ ایک عبوری حکم ہے وہ ایک جو ہے ایک انہوں نے ایک interim order issue کیا ہے آپ نے اگر اس order کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے کوئی پانچ یا چھے قانونی نکات questions of law جو ہیں وہ determine کیے ہیں کہ ہم یہ writ petition جو ہے اس کو سنیں گے بیس ایڈویٹ کر رہے ہیں hearing کے لیے کہ اس میں وہ جو پانچ چھے questions of law ہیں جس میں یہ بھی ایک question ہے کہ کیا کسی convict کو جو ہے جو کہ پابندی آئید ہوتی ہے exit from Pakistan ordinance 81 میں اور rules میں تو کیا ان کو one time dispensation دی جا سکتی ہے یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات جو چونکہ اگر میں اس کی تفسیر میں جاؤں تو کم وقت ہوگا اب اس میں بات یہ ہے کہ اب یہ تمام questions open ہیں یہ جب لیکن فائدہ ہو جائے گا نوازشیر صاحب تو فائدہ لے لیں گے نا جواب دے گی سر نوازشیر صاحب کو تو فائدہ ہو گئی نا فائدہ تو ان کو جو order تھا جو federal cabinet کا کہ جس پہ انہوں نے memorandum میں ان کو اجازت دے دی تھی لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ ایک قدغن آئید ہوئی تھی کہ وہ indemnity bond دیں گے انہوں نے باہر جانے سے رکا انہوں بھی نہیں تھا اس کی وضاحت جو ہے وہ اب لاہور ہائی کورٹ کرے گی اس پہ قانونی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ فیصلہ آئے گا تو اس میں جو قانونی نکات recite کرے گی ہائی کورٹ تو وہ ایک president's crime ہو سکتی ہے پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ ایسے complex کو بھی برشے کو بھی مل سکتی ہے اس میں آپ کو ایک اور ایک interesting بات بتاؤں میں آپ کو بات بتاؤں اس میں میرے ایک ازارش یہ ہے کہ جیسے attorney general صاحب نے فرمایا کہ اس میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے ایک چیز بڑی important ہے وہ یہ ہے کہ میاں شباز شریف صاحب نے بھی ایک undertaking دی ہوئی ہے اور اگر وہ کسی وجہ سے undertaking کامیاب نہ ہوئی یا وہ fulfill نہ ہو سکی تو ان کے اوپر جو ہے پھر وہ جو بھی جو ہمارا جو قانون ہے توہین عدالت کا contempt of order 2003 اس میں اگر کسی نے undertaking دی ہے اور اگر وہ fulfill نہیں ہوتی ہے تو is subject to the proceedings against the contempt of order ٹھیک ٹھیک got your point سر لیکن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ٹھیک ٹھیک اس کے بہت سارے مضمبرات ہو سکتے ہیں بہت سارے مضمبرات ہیں لیکن یہ جو آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس نے اس میں ہار اور جیت کی بات نہ ہو ناظرین ہونی تو نہیں چاہیے ہار اور جیت کی بات لیکن جس طرح سے advisor's کی tweet's آئی ہیں اور statement's آئی ہیں تو اس میں کوئی ہار جیتی کی لگتا ہے لگتا ہے ایک level پہ وہ مقابلہ بھی تک جاری ہے کہ بھئی ہم یوکے آنے دے گا وہ چور ہیں یہ وہ تو مقابلہ unfortunately جاری ہے لیکن بہرحالہ ہم اس مقابلے پر نہیں پڑھتے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے چودی صاحب کے یہ تو بات تیہ ہو گئی کہ اب یہ نہیں کہ ایک نواز شریف صاحب تک ہی اس کا فائدہ رہے گا بات کھلی ہے ان کے case کے حوالے سے لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ detailed hearing ہوگی اس کے بعد ایک case law کی صورت میں اس طرح کی advantage اور بھی لوگ لے پائیں گے میڈم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ fate complete ہے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جی interim order ہے میں اس بات کو ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ وہ relief جو انہوں نے مانگا تھا وہ سارے کا سارا مل گیا تو اس کے بعد پھر رہ کے آ جاتا ہے یہ سارے سوالات کا جواب لینے سے پہلے آپ جانے دے رہے ہیں ہو گیا دوسری important بات جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی guarantee آگی شباہ شریف بھئی شباہ شریف صاحب کے خلاف کوئی کاروائی تب ہوگی جب ڈاکٹر یہ لکھ کے دیں گے یہ کہیں گے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہیں واپس بھی دیا جائے چونکہ صحت مند ہو گئے ہیں لہذا جا کے سزا لیں اور جبکہ اس عمر میں یہ جو بیماریاں ہیں ان کو روک آپ ان کا مکمل علاج نہیں کر سکتے صرف ان کی prevention ہوتی ہے اور وہ prevention ہوتے ہوتے یعنی آپ time gain کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ نہیں کبھی بھی نہیں آئیں گے اس لیے کہ جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اللہ کہے ٹھیک ہو جائے لیکن یہ certificate لینا یا کسی ڈاکٹر کا certificate دینا کہ یہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے اور خاص طور پر stress والا point جو انہوں نے کہا تھا کہ جی stress کے محول میں وہ نہیں رہے علاج ہو سکتا کیا وہ stress پھر دیں گے آکے جیل کی محول کی اور کہ جی آپ صحت یاب ہو گئے ہیں اور جائیں انہیں جا کے جناب سٹریس والے بہت سے اہم points اٹھائیں انہوں نے سب سے بڑا تو پوائنٹ ہے یار شاید صاحب کہہ رہے کہ fate complete ایس سارے تو advantages مل گئے relief مل گئی جو مانگی تھی نوازشف صاحب نے تو پھر اب 20 20 20 جانری میں اس کی hearing ہو اس کا جو بھی consequence ہو it's of no relevance break کے بعد اس گفت کے رکھتے ہیں stay with us welcome back ناظرین بات ہو رہی ہے جو لاہور ہائی کوٹ نے کل ایسیل سے نوازشف صاحب کو نکال رہے ہیں ایک تو آپ نے سن لیا کہ former chief justice sindh ہائی کوٹ کے انہوں نے یہ فرمایا کہ حکومت کے پاس authority نہیں ہے یہ general consensus ہے تینوں پینلس کا کہ حکومت کے پاس authority نہیں ہے کہ ایسیل سے اگر نکالے تو کسی indemnity bond وغیرہ sign کروا ہے ایک تو یہ ایک تو یہ بات ہے دوسرا جو شایق عثمانی صاحب یہ سوال ہے کہ fate complete ہو گیا ہے نوازشف صاحب جو تمام release چاہ رہے تھے ان کو تو مل گئی ہیں تو اب بعد میں hearing ہو جو بھی ہو اس کی کیا significance ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کوٹ نے ان کو ایک مہینے کا time دیا اور ایک مہینے کے اندر ان کو واپس آنا ہے اگر ان کی صحیح ہو جاتی ہے تو وہ اب ایک مہینہ تو جو انہوں نے جو hearing fix کی ہے وہ جنوری کے آخر میں fix کی ہے اس وقت تو ایک مہینے سے زیادہ کا time گزر جائے گا اگر ان کی صحیح ٹھیک ہوگی تو وہ تو واپس آ جائیں گے تو وہ تو پھر ایک academic exercise ہوگی جو کورٹ عام طور سے academic exercise میں indulge نہیں ہوتی تو میرے خواہد میں شاید اس کی hearing آگے ہو ہی نہ اگر نوازشف صاحب واپس آ جاتے ہیں تو یہ لیکن جو فلحال جسرا چوہی صاحب نے صحیح کہا کہ بھئی وہ تو اب ہو گیا فیصدہ تو ہو گیا وہ چلے گئے باہر اپنا ایک final فیصدہ ہو گیا لیکن میں اس میں اس سے پہلے میں آپ کو وہ جو آپ پہلے بات کر رہی تھی اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے جو یہ کہا گیا تھا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پہلے کبھی آسانی ہوا یہ صحیح نہیں ہے چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے مثلا ہمارے فرم میں بھی ایک case ہے جس میں کسی کو بینک default میں convict ہو گیا تھا اس کے خلاف اپیل فائل کی گئی اور اس کو وہ اپیل وہ judgment suspend ہو گی conviction suspend ہو گی اور اس کو باہر جانا تھا medical treatment کے لیے وہ چلا گیا اچھا یہ بڑی اہم بات ہے جس صاحب this is very important چلا گیا چلا گیا یعنی court آتی ہے درمیان میں very important چلا گیا اور وہ اور اور وہ صرف passport court کے پاس تھا وہ court نے ان کو passport دے دیا وہ چلا گیا اس کا نام exit control list میں نہیں تھا پھر وہ واپس بھی آ گیا علاج کروا کے کے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ عام طور سے ہوتا رہتا ہے court کے اندر چونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے اس وجہ سے اس کو اتنی شورت مل رہی ہے تو اس چیز کو آدمی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور جو پہلے میں نے کہا جہاں جو آپ کا سوال کا جواب تھا وہ تو میں نے دے دیا کہ وہ جو جب hearing کرے گی court تو وہ تو اس وقت تک تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اچھا ایک دیکھیں نا ایک اور accountability process کیونکہ یہ ایک convict ہیں اور اتنے cases میں وہ accused ہیں اور ان کو جانے دیا باہر ان کی hearing وغیرہ اور یہ تو اس پر آپ کیا کہیں گے بحیثیت ایک former chief justice of the sindhye court دیکھیں آپ جو قانون ہے ملک کا وہ اپنی جگہ پر ہے اس کو تو آپ change نہیں کر سکتے جب تک کہ parliament change نہ کرے اور ہماری parliament نے اتنے سال گزر گیا اس قانون کو change نہیں کیا اب accountability cases بھی ایک قسم کا جب conviction ہو جاتا ہے تو وہ conviction ویسی ہوتا ہے جیسے کہیں اور ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ white collar crime ہے اور دوسرا دوسرا crime ہوتا ہے اب اس کا process تو وہی ہوتا ہے اور اس کو اسی طریقے سے اس کو deal کیا جاتا ہے جس طرح دوسرے crime میں deal کیا جاتا ہے اور courts ہمیشہ لحاظ کرتی ہیں humanitarian consideration پر ہمیشہ court لحاظ کرتی ہے court کوئی ظالم تو نہیں ہوتی کہ وہ بھی چاہے انسان کو کچھ بھی ہو جائے اس کو بند کر کے رکھنا چاہیے اور جس طرح وہ کوئی ابھی advisor صاحب کی آپ بات کر رہے تھے میرے خیال میں جو باتیں انہوں نے کی بڑی نامناسب تھی ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ court نے فیصلہ کر دیا تو معاملہ ختم ہو گیا اب اس کو اگر ان کو کوئی چارہ جوئی کرنی ہے تو وہ سپریم court میں اپیل کریں اگر کرنا چاہتے ہیں جی اچھا شاہ خاور صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ابھی جس صاحب نے کہا نا کہ نوازی صاحب جب ٹھیک ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے ادھر آپ سن رہے ہیں کہ چودیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ واپس کدھر آئیں گے اب تو اتنی لمبی بات ہو جائے گی وہ ان کی ایج یہ ہے ستر سال کے قریب ہیں اور وہ ان کی اتنی بیماری ہیں تو کبھی تو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے تو واپس نہیں آئیں گے دیکھیں ہم یہ تو کوئی کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتا کہ کوئی کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ ایک لامانی قسم کی ایک کنفیجن جو ہے یہ ایک شروع کر دی گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وزراء اور مشیران ہیں وہ معاملات کو زیادہ کمپلیکیٹ مت کریں یہ ایک کورٹ کا ڈیسیجن ہے سب جو ڈس ہے میٹر ہائی کورٹ میں اور اس پہ ابھی ایک مفصل جیجمنٹ آنی ہے جیسے ابھی جسٹس شاہ کسمالی صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ پہلے آ جاتے ہیں تو پھر یہ ایک 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 ڈسکشن رہ جائے گی لیکن کسی مقام کے اوپر یا کسی وقت جو ہے یہ جتنے questions of law لاہور ہائی کورٹ نے ریس کیے ہیں یا جو جو سامنے رکھے ہیں اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی ڈسیجن آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی قانون کی شک کی تشریح کرنا جو ہے وہ ہائی کورٹ کا کام ہوتا ہے وہ ہی اس کی بہتر تشریح کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو نکات ہائی کورٹ نے اٹھائی ہیں اس پہ گورنمنٹ کو پورا موقع دیا جائے گا اپنا view point پیش کرنے کا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے موقع سے متفق ہو کے وہ کوئی ایسی ججمنٹ آ جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب جو ڈس میٹر ہے اس پہ زیادہ رائے ذنی نہ کی جائے اور جہاں تک ان کے باہر جانے کا تعلق تھا وہ تو حکومت نے بھی تو پرنسپلی ان کو اجازت دی تھی صرف ایک قدغن جو تھی وہ لگی ہوئی تھی انڈیمنٹی بانڈ لینے کی اور وہ ایک عبوری حکم کے تحت لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سسپنڈ کر دیا ہے لیکن وہ تمام نکات ابھی بھی open for the judicial scrutiny ہے اس کے اوپر رائے ذنی ہوگی دونوں طرف سے اور اس کے اوپر پھر لاہور ہائی کورٹ اپنی ایک مفصل ججمنٹ دے گی جس میں کوئی principle of law جو ہے وہ بن جائے گا وہ نیا principle of law بن جائے گا last question very quickly چوٹ صاحب حکومت جائے گی آپ کا خالے اپیل میں یا نہیں کیونکہ اگر اپیل میں جائے گی تو اس کے اپنے بیانیے کی تردید ہو جائے گی چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود ہمارے موقف کی تائید ہوگی ہے ایٹی پرسنٹ ہماری بات مانی گی یہ تھوڑا سا انہوں نے indemnity بانڈ والا تو خوت اپنے موقف کی تردید کس طرح کریں گے اور حکومت کو اس صورتحال میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ اس اپیل کرنے کا چونکہ کام ہو گیا وہ چلے جائے سپریم کورٹ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ سیٹرڈے کو سماعت ہو سکے سپریم کورٹ میں تو باقیدہ آپ جب اپیل لیو تو آپ کا خیال ہے کہ اگر آپ رائے دے رہے تھے حکومت کو تو آپ کہتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آنے کا ناظرین نیسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان سنت آباد